دوستو 22 جنوری کو ایک اتحاسک پل ہونے والا ہے پوری دنیا بھی شریرام کے بھوی درشن کرنے والی ہے لیکن اسی بیچ کیوں چرچہ میں ہے سیکلر مسلمان آپ کو یہ شبد سن کر بڑی حیرانی ہوئی ہوگی لیکن جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کے بارے میں شردہ سے بات کرتا ہے تو اسے سیکلر کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں کٹرپنتی کتنے زیادہ ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا لیکن 22 جنوری کو عیودہ میں بھگوان شریرام کے مندر کے ادھگھاتن کے لیے جتنے اتصاہیت ہندو ہیں اتنے ہی اتصاہیت مسلمان بھی ہیں دراصل رام مندر بننے میں جتنا یوگدان ہندووں نے دیا اتنا ہی یوگدان مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر رام مندر کے لیے دیا ہے بتا دے کہ کچھ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر رام مندر کے لیے دان دیا ہے اب دوستو کون ہے وہ مسلمان کہاں کے مسلمان ہیں جنہوں نے بھگوان شریرام کے نام پر جاپ بھی کرے ہیں بتائیں گے اس خاص ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سچے سناتنی کمنٹس میں جائے شریرام ضرور لکھیں دوستو دراصل رام مندر کے ادھگھاتن کا انتظار دیش بھر کو ہے یہ وہ اتحاسک پل ہوگا جس کا انتظار بھارتیوں کو صدیوں سے رہا ہے 22 جنوری کو پوری دنیا دیکھے گی بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا اسی لئے کیونکہ بھارت میں بھگوان شریرام ہندووں کے ہی نہیں بلکہ بھارتی سنسکرٹی کے بھی جنک ہیں اس بھارتی سنسکرٹی میں ہندو ہی نہیں بلکہ مسلمان سکھ حیسائی بھی رہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے رام مندر کے بننے میں اتنا ہی سیوگ دیا اور اتنی ہی خوشی جتائی جتنی کی ہندووں کو ہے پورے دیش کا ایک مسلم ورگ ایسا بھی ہے جو رام مندر کے لیے اپنا سب کچھ کروبان کرنے کو تیار ہے لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رام مندر کے بننے اور بابری مسجد کے گرائے جانے پر دو شپالے بیٹھے ہیں بھلے ہی آج دیش کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بابری مسجد کا رونا روتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں وہ مسلمان جو ایودیہ میں رام مندر کے ادھگھاتن کے لیے زورو شورو سے تیاری کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ چار ہزار مسلمان ایک ساتھ رام مندر کے لیے لاکھوں روپے دان کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایودیہ کے رام مندر کے لیے کاشی پرانت کے چار ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے لاکھوں روپے دان کیے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سویم سیوہ سنگ کے ندھی سمرپن ابھیان کے تحت کاشی پرانت کے جلے میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا رام مندر کے لیے لاکھ روپے کا دان اکٹھا کیا ساتھی ہندو اور مسلمانوں کی اس ایک تک چلتے رام مندر کے لیے اکٹھا ہوئی دھن راشی دو کروڑ کے پاس پہنچ گئی یہ دھن راشی کےول کاشی پرانت سے اکٹھا ہوئی کاشی میں اکثر ایسی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں جہاں مسلم عورتیں بھگوان شریرام کی پوجہ کرتی ہیں یہاں کے مسلمان بھگوان شریرام کے لیے سمرپت نظر آتے ہیں تو کاشی پرانت کے مسلمان بھی بھگوان شریرام کی پوجہ کرتے ہیں جب آر ایسیس نے رام مندر کے لیے سمرپن ابھیان چلایا تھا تو اس میں یہاں کے ستائیس جلو کے مسلمان بھی شامل ہوئے تھے کاشی پرانت کے ان ستائیس جلو میں آر ایسیس کے تیس سے زیادہ کارکرم چلائے گئے اور ان کارکرموں میں چار ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ رام مندر کے لیے دعان دیا ہے اس کے علاوہ جون پر کے محمد حسن پی جی کالج کے پرچاری عبدالقادر نے رام مندر کے لیے ایک لاکھ گیارہ ہزار روپے کا دان دیا ہے بائیس جنوری کے اس اتحاسک پل کا انتظار ہندو اور مسلمانوں کو بے سبری سے ہے اس دن نہ صرف ایودیا میں دیوالی ہوگی بلکہ پورا دیش خوشی سے جھوم اٹھے گا ایک بار پھر دیش میں دیوالی منائی جائے گی ایودیا میں رام مندر کے ادھگھاتن کا کتنا انتظار ہے آپ کو کمنٹس میں ضرور بتانا لیکن دوستو کٹرتا کو مٹایا جانا آسان نہیں ہے ایک طرف جہاں کچھ مسلمان رام مندر کا سمرتن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہی کٹرپنتھی کو انجام دینے والے مسلمان بھی شامل ہیں پاکستان کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ رام مندر کے ادھگھاتن کے موقع پر کئی مسلم دیش کے پرمک بھی شرکت کرنے والے ہیں تو وہ اور زیادہ بھڑک گئے انہوں نے کہا کہ یہ اسلام دھرم کے لیے شرم کی بات ہے کہ مسلم دیش کے مکھیا مندر کے ادھگھاتن پر جا رہے ہیں پاکستانی عوام نے کہا کہ ہمیں رام مندر بننے کی وجہ سے کافی دکھ ہو رہا ہے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سہی ہندووں کے ورود رہے ہیں ہمیشہ ہی مندروں کے ورود رہے ہیں لیکن دوستو یہ تو ایک سچ ہے کہ بھارت میں باہر سے لوگ آتے رہے اور مندروں کو توڑا گیا ایسے دنیا بھر میں ہوا ہے کہ بادشاہوں نے دوسرے دھرموں کے ستھلوں کو توڑا ہے اب بھارت کے لوگ مندر بنا رہے ہیں اور سرکار اس میں شامل دکھ رہی ہے تو خرابی کیا ہے بھارت اور پاکستان میں دھرم کا بدل جانا ایک سچ ہے اس پر کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو کیا ویچار ہے آپ کا اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں دینا ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں تانکس ور وچنگ